شان رمضان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و جقتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب حضرت السیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اے آوائیکیو ٹی وی پر آپ پرگرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو آغاز رمضان سے انتہائے رمضان تک روزانہ اسی وقت اے آوائیکیو ٹی وی پر میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے ناظرین اکرام رمضان کا مہینہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے اللہ سے رشتہ جوڑنے کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت اور حسین ذریعہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا انسان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے ویسے تو انسان کو سارا سال ہر صبح ہو ہر دوپہر ہر شام ہر رات اللہ کے ذکر میں گزارنی چاہیے لیکن نمدان و مبارک بالخصوص ذکر الہی کا مہینہ ہے اور اس میں ذکر الہی کر کے یقیناً انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ نے ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ نے جب بھی کوئی حکم فرمایا تو اس کے عقاد اور اس کی مقدار کا بیان ضرور فرمایا نماز پڑھو تو بتایا کہ کس وقت پڑھو اور کتنی پڑھو اگر روزہ رکھو تو بتایا کہ کس وقت سے کس وقت رکھو رمضان کے مہینے میں رکھو فرض روزوں کے بارے میں بتایا کہ رمضان کا مہینہ فرض روزے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکم زقاعت کا حکم فرمایا تو بتایا کہ کب دو سال میں ایک مرتبہ دو اور مقدار بتائی کہ کتنی دو حج کا بتایا کہ سال کے اس مہینے میں کروہ حج کے اتنے ارکان ہیں اللہ نے جتنے احقام فرمائے سب کے اوقات بھی بیان فرمائے وقت بھی بیان فرمائے اور مقدار یعنی کونٹیٹی بھی بیان فرمائی لیکن جب اللہ قریم نے اپنے ذکر کا ارشاد فرمایا تو فرمایا ذکرا کسی را اللہ کا ذکر کرو اور قصرت کے ساتھ ذکر کرو یعنی تم جتنا بھی ذکر کروگے وہ کم ہے کوئی بھی اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا تم جتنا ذکر کروگے اتنا ہمارے قریب ہو جاؤگے تم جتنا ذکر کروگے ہم تم پہ اتنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے جتنا ذکر کروگے تمہارے لیے اتنا اچھا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ہماری خان کا عیدگاہ شریف کا ہی آپ دیکھیں ہیں جتنے صوفیہ کا ہے اگر میرے پیر قامل کے ہاتھ پہ کوئی بیعت ہوتا ہے تو میرے پیر قامل کا یہ معمول ہے کہ اس کو فرماتے ہیں اے انسان ہاتھوں سے کام کرنا زبان سے باتیں کرنا لیکن ہر وقت اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے مشغول رکھنا اور اپنے ذہن کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا یعنی انسان ذہن و دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہو دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کرے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے صوفیہ کا تو یہی پیغام ہے اور اپنے ذکر کرنے والوں سے اللہ بھی بڑا پیار فرماتا ہے اللہ اپنے ذاکرین کا بیان فرماتا ہے ان ذاکرین کا بیان فرماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے اللہ قریب فرماتا ہے میرے بندے تو جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پہلو کے بل لیٹتے ہیں اس وقت بھی ان کا دل اور زبان میرے ذکر سے آباد ہوتی ہے ناظرین اغج ہر کوئی دنیا میں سکون کا متلاشی ہے ہر کوئی سکون تلاش کرتا ہے کوئی دنیا کی اسائشوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے کوئی دنیا کی رنگینیوں میں سکون ڈھونڈتا ہے کوئی یورپ جاتا ہے اور موسم کی لذتوں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی محلات کو سکون آور سمجھتا ہے کہیں اقتدار کی بیچی ہوئی کرسیاں سکون آور سمجھی جاتی ہیں کوئی خوبصورت عورتوں کے پہلوں میں سکون تلاش کرتا ہے خوبصورت عورتوں کے پہلوں میں سکون تلاش کرتا ہے لیکن یہ سب عارضی طور پر دل بہلانے کا ذریعہ تو ضرور ہے لیکن ان میں دائمی سکون نہیں ہے ان میں سکون قلب نہیں ہے اللہ فرماتا ہے تجھے سکون چاہیے نا میں تیرا کرییٹر ہوں میں تیرا خالق ہوں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تجھے سکون کہاں ملے گا اللہ فرماتا ہے سکون چاہتا ہے تو آہ میں تجھے بتاتا ہوں تیرا سکون کہاں ہے تُو میرا ذکر کر تو اللہ کا ذکر کر اللہ کا ذکر انسان کے دلوں میں سکون دیتا ہے اللہ کا ذکر انسان کے دلوں میں سکون دیتا ہے ناظرین میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بہلے بڑے بڑے محلات ہیں دولت کے امبار ہیں اقتدار تو اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لئے دعا کرو ہمیں دل کا سکون نہیں ملتا ہمارے ہاں سکون نہیں ہے اور میں نے جھونپڑیوں میں سونے والوں کو ایسا دیکھا ہے جھونپڑیوں والوں کو ایسا دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جھونپڑیوں کو اللہ کا ذکر سے آباد کیا ہے سکون کی نیند سوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کتنی تسکین مجسر ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ ان کے محلات میں اللہ کا ذکر نہیں ہے دنیا کی ہر اسائش ہونے کے باوجود وہ بے سکون ہے اور ان کی جھونپڑیاں اللہ کے ذکر سے آباد ہیں ان کو اپنی جھونپڑیوں میں سکون ہے اللہ کا ذکر کرو یہ دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ قریم ارشاد ونواتا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا شیخ ثابت بنانی رحمت اللہ علی نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ایک ایسی ساتھ کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے لوگوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے آپ کو ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ ایسے وقت کا لوگوں نے کہا وہ کون سا وقت ہے آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا جب میں زمین پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ میرا ذکر کر رہا ہے اور اس آیت کی تفسیر میں حیرت حسن بسنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب فرمایا فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ اس سے مراد یہ ہے اے انسان تو فرائز ادا کر رمضان میں روزے رکھ نمازیں پر زقاعت دے صاحبِ استطاعت ہے تو حج کر تو فرائز کے ذریعے میرا ذکر کر میں اتاؤں کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا میں اپنی اتاؤں کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا یہی تو وجہ ہے دیکھیں حضرتِ داتا علی حجویری کو دیکھیں سیدنا غوثِ عاظم کو دیکھیں خادہ عبدالکریم کو ان لوگوں کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی دنیا میں ان کا ذکر باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اب زمین پر ان کا ذکر اللہ کروا رہا ہے اب زمین پر ان کا ذکر اللہ واقعی رکھے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اللہ اکبر تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو دنیا میں میرا ذکر کر میں ملائکہ میں تیرا ذکر کروں گا تو توبہ استقبار سے میرا ذکر کر میں مغفرت و بخشش سے تیرا ذکر کروں گا تو دعا و سوال سے میرا ذکر کر میں جود و عطا سے تیرا ذکر کروں گا تو بخش دے بخش دے کہہ کے میرا ذکر کر میں بخش دیا بخش دیا کہہ کے تیرا ذکر کروں گا اللہ اکبر تو اطاعت و عبادت کے ذریعے میرا ذکر کر اطاعت و عبادت کے ذریعے میرا ذکر کر میں نعمت و رحمت کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا نعمت و رحمت کی صورت میں تیرا ذکر کروں گا تو اپنے راحت و سکون کے وقت میں میرا ذکر کر میں تیرے آفات و بلیات کے وقت میں تیرا ذکر کروں گا جب سکون کا وقت ہوتا ہے تب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں سوپیہا فرماتے ہیں سائد سے مراد یہ بھی ہے جب تیرا مشکل وقت ہونا اس وقت تو میرا ذکر کر جب تیرا خوشیوں کا وقت ہونا سکون کا وقت ہو جب کوئی پریشانی نہ ہو سب ٹھیک ہو تو جب اپنے امن و سکون کے وقت میں اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے پر مشکل وقت ہو اور اس وقت اللہ تیجا بھول جائے میں تجھے اپنا قربتہ فرما کے تیرا ذکر کروں گا یاد رکھئے گا ذکرِ الٰہی کی تین منازل ہیں پہلی منزل کے احسان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے جب زبان اللہ کے ذکر کی عادت بنا لیتی ہے تو پھر انسان پر ایک منزل آتی ہے کہ پھر ذکر باللسان پھر ذکر بالکلب انسان کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر انسان پر سب سے اعلیٰ منزل آتی ہے کہ انسان کے جسم کا حصہ حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تمام آزائے جسم کا ذکر ہے اور ہر عضوِ بدن کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہے وہ کہتے ہیں استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے قرآن سننا قرآن سننا حدیث سننا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا اور فوش کلامی سننے سے بچنا گانے باجے سننے سے بچنا یہ کان کا ذکر ہے آپ فرماتے ہیں تصویح و تعلیل کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر کرنا لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے لوگ خوش ہو جائیں لوگوں کی اصلاح کرنا اور بد کلامی فوش کلامی جھوٹ چگلی غیبت سے بچنا یہ زبان کا ذکر ہے آپ فرماتے ہیں قدرت الہی پہ غور کرنا اور تدبر کرنا اور بدنگاہی سے بچنا یہ آنکھ کا ذکر ہے دکھ درد بھرے لوگوں کی اور مساکین کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے مسجد کی طرف جانا نیک معافل کی طرف جانا مجالے سے ذکر کی طرف جانا لوگوں کی مدد کے نیت سے چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی آرزو کرنا اور اس کی تڑپ میں تڑپنا اور مچلنا اس کی آرزو میں آپ فرماتے ہیں یہ دل کا ذکر ہے تمام آزائے بدن کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اور اللہ کا ذکر ہے کیا اللہ کی ذکر کی سب سے بڑی برکت کیا ہے ہم نقشبندیوں کے پیرے طریقت جن کی نصبت سے میں مجددی ہوں الحمدللہ حیرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ورشاہت فرماتے ہیں حقیقت الزکری رفع الغفلہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر غفلت کو دور کر دیتا ہے غفلت کو دور کر دیتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر اسے غفلت سے بچا لیتا ہے وہ انسان کبھی غفل نہیں ہوتا جو اللہ کا ہر وقت ذکر کرتا ہے امام تبری نے اس حدیث سے کچھ سی کو نقل کیا اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو تو میرا شکر کرتا ہے اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو تو ناشکری کرتا ہے اس وقت تو ناشکری کرتا ہے آج ہم کہتے ہیں آج لوگوں اکثر ہمیں یوں نظر آتے ہیں ہم جو ہیں نا ہمارے جو کالیج ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ تک غافل ہیں ان کے سامنے کیا اللہ کا ذکر کرنا اصل بات یہ ہوتی ہے پتہ ہے اگر ان کے ساتھ دین کی باتیں کی نا در یہ ہوتا ہے کہ ہم سے دوستی نہ توڑ دیں اس کو تو جب دیکھو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے ہمارے آفس میں تو جو لوگ ہیں وہ سب غافل ہیں اس وجہ سے ہم وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان غافلوں کے سامنے تو ذکر کرنا ذکر کی توہین ہے نا ہمارے گرد و نما میں تو غافل لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے ام اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہیں ذکر کی توہین نہ ہو جائے یہ ہیلے بہانے ہیں آؤ سنو مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ کی یہ حدیث تبرانی میں موجود ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے خوشک اور بنجر گھاس کے اوپر بنجر زمین کے اوپر خوشک گھاس پر ایک شجر سایہ دار ہو ایک شجر سایہ دار ہو غافل لغوں میں تو اللہ کا ذکر کرنے کی زیادہ اہمیت ہے کہ ان کو تم نیکی کی دعوت دو اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی کوشش کرو آباد کرنے کی کوشش کرو ترمزی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب بھی جنت کے باغوں سے گزرو نا تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ حضور نے فرمایا جو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے جب ان باغوں کو دیکھو تو یہاں سے کوئی ضرور کھایا کرو ناظرین اکرام آج کا رمضان و مبارک ہے تراویح کی صورت میں مساجد میں بالخصوص آخری عشرے میں ہوتا اور سارا رمضان و مبارک محافل ذکر سے جائی جاتی ہے یہ محافل ذکر جنت کے باغ ہے اور مصطفیٰ کہتے ہیں جب بھی ان کو دیکھو تو ان جواغوں سے جا کے کوئی پھل ضرور کھایا کرو وہ پھل اللہ کا ذکر ہے وہ پھل اللہ کا ذکر ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ پرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ اور کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مجالی سے ذکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب وہ پرشتے دیکھتے ہیں کسی مجلس کو کہ یہاں اللہ کے بندے اکٹے ہو کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کا آواز لگاتے ہیں آج آج جو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے یہاں اللہ کے بندے موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس مجلس سے ذکر کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا اللہ ہم نے فلا مقام پر تیرے بندوں کو پایا وہ تیری محبت میں مچل رہے تھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیری جنت کی خواہش کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھ رکھا ہے پرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن تیرے حبیب سے سنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا کہا یا اللہ دیکھا نہیں پر تیرے حبیب سے سنا ہے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جس کی وہ طلب کر رہے تھے ہم نے ان کو وہ عطا فرما دی اور جس سے وہ نجات مانگ رہے تھے ہم نے اس سے ان کو نجات عطا فرما دی ہم نے اس سے ان کو نجات عطا فرما دی فرشتے کہتے ہیں لیکن یا اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گھر سے ذکر کی نیت سے نہیں چلے تھے اور اس مجلس میں بھی ذکر کی نیت سے نہیں بیٹھے تھے ذکر نہیں کر رہے تھے بس وہ تو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے مثال کے طور پر کوئی سڑک سے گزر رہا ہے دیکھا کہ مسجد میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ حضور کے معاملے میں درست ہو صحیح العقیدہ ہو اس نے صرف دیکھا کہ لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں صرف کچھ دیر ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جو ہم نے اس کو بھی بکش دیا جو رحمتیں ذکر کرنے والوں پر برسی اس سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا اس کے بھی گناہوں کا بکش دیا گیا ایک دفعہ ایک اللہ والے یہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک سائل نے سوال کیا حضرت یہ کیا بات ہوئی جس نے ذکر کیا اس کی بکشش تو بنتی ہے جس نے ذکر کیا ہی نہیں خالی کھڑا ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے اس کی بکشش کیسے ہوگی آپ نے فرمایا آ کے میرے پاس بیٹھو وہ پاس بیٹھا آپ نے اپنے خادم کو کہا مجھے پنکھا جھوڑو خادم پنکھا جھولنا شروع ہوا آپ نے رہا ہے تجھے ہوا آ رہی ہے کہا ہاں آ رہی ہے کہا خادم میرا ہوا مجھے جھول رہا ہے تجھے ہوا کیسے آ رہی ہے کہا حضور کیوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں کہا جب پنکھا اتنا پیاز ہے ساتھ والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے اللہ اتنا قریم ہے جب اللہ کے بندے کے پاس کوئی بیٹھتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں چھوڑتا اللہ قریم ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے شان رمضان پرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان پرآن کی آیت میں شان رمضان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان اللہ نے فرمایا روزوں کا مہینہ ہے دل میں تو نمازے ہے راتوں کو شبینہ ہے شان رمضان وز знает